اب انسان نے ہم بستری کیا اور سونا چاہتا ہے تو کیا کرے مطلب غسل نہیں لینا چاہتا ہے صبح لیں گا فجر سے پہلے غسل لیں گا تو کیا کرے تو یاد رکھئے تو وہ سو جائے لیکن سونے سے بھی لازم نے فرمائے کہ وضو کر لے تو آپ کو ہم بستری کر کے سونا ہے ٹھیک ہے ایک بار اور آپ فجر میں فجر سے پہلے کرنا چاہتے تو آپ صرف وضو کر کے سو جائے اس لئے کہ نیسائی کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ جو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے دو کام کرنا ہے شرمگاہ کو دھونا ہے اور نماز کی طرح وضو کرنا ہے اس معاملے میں جو طبیعہ فائدے کی چیز ہو سکتی ہو یہ ہے میڈیکل بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ارادہ کر رہے آپ سونے کا ہی تو آپ اگر پہشاب کر سکتے ہو تو کر لیں اس لیے کہ میں نے ایسا پہلے کہا تھا مرد کی شرمگاہ کے اندر منی نکلنا اور پہشاب نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور کچھ حصہ رہ جائے تو مختلف خسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو جس کا سب سے بہتی نہ لے انسان یورینیٹ کر لے پہشاب کر لے تو منی مکمل نکل جاتا ہے نالی سے اور وہ نالی جو ہے صاف ہو جاتی ہے تو بہتی بیماریاں تبیق بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے تو آپ پہشاب کر لیں وضو کریں اور آپ سون کی حدیث ہے کہ آپ شرمگاہ دھوتے واش کرتے اس کو دھوتے اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سو جاتے تو آپ میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ سونا چاہے تو سو بھی سکتے ہیں ایک غلط فہمی کا ازالہ اس حدیث میں یہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہم بستری کر کے غسل نہیں کریں گا وہ حرام کاری میں رہیں گا وہ لانت میں رہیں گا اور شیطان اس پہ حوی ہو جائیں گا کوئی بات نہیں ہے آپ اجر سے پہلے اٹھ جائی اور کر لیں اس میں کافی اسی طرح ایک سوال جو ہم بستری کریں